بسماللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی انتہائی اہم دو ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے پہلے وی لاغ میں جو ہے وہ میں بات کروں گا پاکستان کے اور چائنہ کے حوالے سے بھارت میں انتہائی سنگین نویت کا الزام لگایا جس کے انتہائی سخت قسم کے خطرناک قسم کے انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز اور امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں سکتے کے لیے پاکستان کے لیے چائنہ کے لیے اور دوسری خبر جو ہے وہ میں کل ایک وی لاغ کروں گا اس میں ڈسکس کروں گا کہ ایران کے جو رہبر ہیں سید علی خامنائی انہوں نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے حمایت میں بھارت کے مسلمانوں کے حمایت میں جو دلی میں واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ بھارت کی کتنی بڑی شکست ہے سفارتی شکست ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھارت کو جس قسم کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلم دنیا کی طرف سے اور انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے جو بھارت میں سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے کل جو وی لاغ کروں گا اس میں اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا وزیراعظم عمران خان نے بھی اس ٹویٹ کو جو کہ سید علی خامنائی کی ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر اپنا کومنٹ بھی کیا ہے اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انتہائی اہم خبر جو کہ کھو گئی ہے کہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ مج ترین خبر جس کے پاکستان کے اوپر پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کے اوپر بڑا سخت اثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہیں گفتگو ہوتی نظر آئے مجھے وہ خبر پاکستانی میڈیا پر ڈسکس ہوتی بھی نہیں ملی چند ٹکرز میں نے ضبور چلتے ہوئے دیکھے لیکن جس طرح سے اس خبر کو ٹریٹ کیا جانا تھا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا ظاہر ہے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو ریٹنگ دیتے ہیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں ج جو ترجمان ہے رویش کمار انہوں نے ویکلی پریس بریفنگ میں الزام لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے یہ معاملہ چائنا کے ساتھ اٹھایا ہے کہ ایک شپ جو کہ چائنا سے نکلا ہونگ کانگ سے نکلا اور بھارتی بندرگاہ کے اوپر اس کو انٹرسپٹ کر کے اس کو انٹیلیجنس ٹپ آف پر روکا گیا اس کو جانچا گیا اور اس میں سے کچھ ایسا میٹیریل برامت ہوا ہے وہ جہاز جو ہے وہ پورٹ کاسم کراچی آنا تھا پاکستان پہنچنا تھا اور اس کے اوپر کچھ میٹیریل ای ایسا ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لانگ رینج بلسٹک میزائلز اور سیٹلائٹ سے لانچ ہونے والے راکٹس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا اور انڈین سیکیورٹی آثورٹیز جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں اور اس کلیم کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں اس معاملے کو اور یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو لے کے جائیں گے اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی جو چ ان کا بیان میں نے دیکھا وہ پاکستان میں چائنہ کی طرف سے نائم سفیر ڈپٹی ہیڈ آف مشن رہے ہیں چار سال ابھی وہ کچھ عرصہ پہلے ہی تائنات ہوئے ترجمان وزارت خارجہ جو چینی وزارت خارجہ اس کا ان کا بیان دیکھا جس میں انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان سے کیا کوئسٹن ہوا تھا اور کیا انہوں نے جواب دیا لیکن اس سے بھی پہلے جو زیادہ اہم بات ہے وہ تو یہ کہ رویش کمار نے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو کوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آور آثورٹیز ہیڈ ڈیٹینڈ اچائنیز ویسل ڈو چوی یان وینٹ برسٹ ان کھنڈلا پورٹ ان ارلی فیبری تین فروری کا یہ واقعہ ہے کھنڈلا ایک پورٹ ہے ریاست گجرات کا زلہ ہے کیج اس کے ساتھ یہ بندرگاہ ملتی ہے گلف آف کھنڈلا کہا جاتا ہے اس جگہ کو وہاں سے اس شپ کو جو ہے وہ جس وقت رکا ہے اس بندرگاہ ملتی ہے رگاہ پہ تو اس کو دیکھا گیا ہے as it had misdeclared the item that it was carrying یہ بھارتی کلیم ہے دعوی ہے کہ اس نے misdeclared کیا ایک item کو our examination has revealed the item is an autoclave that is controlled under our dual use export controls list export control list کیا ہوتی ہے بہت سارے ایسے مواد ہیں جو international atomic energy agency اور international standards میں United Nations کی طرف سے جن پر پابندی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ ان کا کسی individual کے ہاتھ رکھ لگ جانا ان کا جو ہے وہ کسی اور ایک ملک سے دوسرے ملک transfer ہو جانا اس کے اوپر پابندی ہے اس میں ظاہر ہے ایٹمی اسلحہ شامل ہے دیگر sensitive chemical weapons شامل ہیں جن کی روک تھام جو ہے وہ international standards کے مطابق کی جانے چاہیے پاکستان میں باقاعدہ ایک strategic exports control division موجود ہے جس جو پاکستان جو ہے ان تمام principles کو follow کرتے ہوئے اس کا بڑا احتیاط برتتا ہے اب یہ جو دعویٰ ہے بھارت کی جانب سے اور یہ ساتھ میں دھونس اور یہ کہنا کہ سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں بھارت کی جو سیکیورٹی حکام ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو وہ اقوام متحدہ لے کے جائیں گے اس معاملے کو انسیکیورٹی کاؤنسل لے کے جائیں گے چین اور پاکستان کا بیسکلی جو آپس کا تعلق ہے جو دوستی ہے اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ میری understanding ہے پاکستانی دفتر خارجہ جو ہے وہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ اس کے اوپر بڑا actively اس کے حوالے سے جواب تیار کر رہا ہے یہ جواب جو ہے وہ کل وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ تین چار کورٹر سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے اور میں آپ کو جواب سنا دیتا ہوں کہ جو لی جان زاؤ ہیں چینیز فارنل منسٹری کے سپوکس پرسن انہوں نے اس کا جواب دیا کہ چائنا has noted the relevant report as a responsible major country ایک بڑے اور ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے چائنا has been strictly fulfilling international non-proliferation obligations and international commitments ایک بڑے اور ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے چین جو ہے وہ بڑی سختی سے جو بین الاقوامی ایٹمی اور دیگر اسلے کے ادم پھیلاؤ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھارا ہے after seeking the information یہ چینیز فارنل منسٹری کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے بات کی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے کہ after seeking the information we know that this item is actually a heat treatment furnace shell system produced by a chinese company in china کہ یہ جو item جس کے حوالے سے بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا military use موجود ہے dual use موجود ہے اور پاکستان کو یہ غالباً ان missiles کی تیاری کے لیے جو ballistic long range ballistic missiles ہیں اور rockets کی تیاری کے لیے فراہم کیا جا رہا تھا this is not for military use and it is not a dual use item یہ نہ دہرے استعمال والا item ہے اور نہ ہی یہ کسی اسکری purpose کے لیے اسکری مقصد کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے the chinese merchant ship and its owner have declared this item truthfully انہوں نے بالکل درست طریقے سے یہ بھارتی حکام کو declare کیا تھا یہ item so there is no concealment or false declaration کہ اس حوالے سے کوئی false declaration نہیں دی گئی اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تین فروری کو یہ ship جو ہے وہ اس کو روکا جاتا ہے اور اس سے یہ سمان جو ہے اس کو جو مبینہ طور پر missiles کی تیاری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ سمان برامت کیا جاتا ہے اور تقریباً ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے بعد یہ بات جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی جا رہا ہے اس میں دو پہلوں ہیں پہلا پہلوں تو یہ ہے کہ وہ جو ویسل تھا جو مرچنٹ ویسل تھا جو ship تھا جو چائنہ سے آ رہا تھا اس کو یہ سمان اتارنے کے بعد وہاں سے اس کے عملے سمیت جانے کی اجازت دے دی گئی اب بھارتی جو claim ہے جو دعویٰ ہے اگر ایسے لوگ جو کہ اس قسم کا sensitive material چائنہ سے سمگل کر کے یا غلط طریقے سے پاکستان لا رہے تو ان کو جانے کی اس ship کو جانے کی اجازت کیوں دی گئی اور دوسری بات یہ کہ اس equipment کے یہ جس کا دعویٰ کر رہا ہے بھارت کے یہ equipment جو ہے وہ برامت ہوا ہے اس کی جو inspection ہے وہ کون سے ایسے international یا neutral ادارے ہیں جن کے ذریعے اس کے inspection کروا کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس دعویٰ کی میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف چار سے پانچ ایسی مثالے دیتا ہوں جو آج میں آور پیریڈ آف ٹائم آویسلی ہم ان سب چیزوں کو observe کرتے رہتے ہیں لیکن آج میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا study بھی کیا تھوڑا سا پڑھا آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو cloud theory ہے نرندر موڈے کی جس وقت بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا بھارت نے اور پاکستانی ائر سپیس کو وائلیٹ کیا یہاں پر کچھ تیارے آئے گراؤن میں پہاڑ کے اوپر وہ ایک پلی لوڈ گرا کر چلے گئے اور بھارتی میڈیا نے شروع میں دعویٰ کیا کہ پانچ سو سے زائد جو ہیں وہ دہشتگرد ان کو حلاق کر دیا گیا ہے اس کے بعد پھر ان کی اپنے میڈیا نے اس پر سوالات اٹھایا اور انڈیان ائر فورس انہیں اپنے میڈیا کو بھی کائل کرنے میں ناکام رہی اس کے بعد نرندر موڈی نے ایک بڑی مزے کی تھیرے دی انہوں نے یہ کہا کہ وہ رات جو ہے وہ بڑی سردی تھی اور بڑی توفانی بارش چل رہی تھی بجلی چمک رہی تھی بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پر اب یہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں ایک انڈیان میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور یہ انٹرویو پھر ٹویٹ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کا ریاست والا اور مین جو ٹویٹر ہینڈل ہے دونوں سے ہوئے اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کی گئی لیکن یہ کلک جو ہے وہ وائرل ہو گیا ابھی بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ائر فورس انڈیان ائر فورس نے کہا کہ آج موسم ٹھیک نہیں ہے حملہ ممکن نہیں ہو سکے گا جس پر نرندر مودی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی راو وزڈم استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بادل جو ہے نا وہ پاکستانی ریڈار سے بچنے کے لیے ہمیں بڑا شیلٹر فراہم کریں گے اس کے اوپر بڑا مزاق اڑایا گیا نرندر مودی کا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان دیکھا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پہلی جو سرجری ہے کلینیکل سرجری اور جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ پانچ زار سال پہلے بھارت میں ہوا اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کس قسم کے مزاقہ خیص بیانات جو ہے وہ بھارتی رانماؤں کی جانس پر دیا جاتے ہیں آج میں ٹکٹھے کر رہا تھا کچھ بیان تو اس میں مجھے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے گجرات کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں آپ یہاں پر زمینیں کم ہونے کی وجہ سے کسان گھبرائیں نہیں اور فصلیں کم ہونے کی وجہ سے میں وزریعظم بنوں گا تو میں مریخ کے اوپر مریخ کے اوپر آپ لوگوں کو رکبے دوں گا وہاں پر آلو گائیں گے اور آلو ان کو مشینوں کے ذریعے گجرات میں لے کے آئیں گے اور لوگوں کو خوشحالی ملے گی اس قسم کے یہ بیانات دیتے ہیں بھارتی وزریعظم اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ایک بڑا مزے کا میں آپ کو بتاتا ہوں دعویٰ جو اتر کھنڈ کے سابق وزریعظم رمیش پوکریال وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نیوکلئر بوم ہے پہلا تجربہ دو صدی قبل از مسیر یعنی 200 بی سی میں بھارت میں نیوکلئر بوم کا جو فرسٹ ٹیسٹ ہے وہ ہوا تھا اور یہ کسی میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہے کسی لونیٹک نے یعنی کہ عام چلتے پھرتے بندے نے کسی عام اللیٹریٹ قسم کے آدمی نے جو ہے وہ یہ بیان دے دیا وہ یہ اتر کھنڈ کے سابق وزریعظم ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا اور یہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیوکار ایک نام ہے بندے کا شیوکار بابو جی تلپڑے انہوں نے رائٹ بردر سے آٹھ سال پہلے جہاز بنایا تھا اب یہ ان کا دعوی ہے یہاں پر اب دیکھئے کہ ایک اور ہیں صاحب ستیہ پال سنگھ انہوں نے ایمفل کیا ہوا ہے کیمسٹری میں اور انہوں نے نیوٹن کو بخشانی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو منتر ہیں جو کہ پڑھتے ہیں ہندو پندت پڑھتے ہیں ان منتر میں جو لاؤز آف موشن ہیں وہ پہلے سے موجود تھے یہ نیوٹن والی تو ساری کہانی ہے نا انہوں نے پہلے ان منتروں میں ڈال دیے تھے یہ سارے جو لاؤز آف موشن ہیں پھر ایک انتہائی مزا کا خیز ہے ہیمانتہ بسوہ سرما یہ وزیر صحت ہیں آسام کے اور ان کا جو وزیر صحت ہے وزیر صحت ایک ریاست کا وزیر صحت یہ بات کہتا ہے کہ جو کینسر ہوتا ہے نا یہ کینسر انسان کو اس کے پچھلے جنب میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا اس جنب میں ملتی ہے یہ کینسر اس وجہ سے یہ تھا یعنی جس ملکہ وزیر صحت ایک ریاست کا یہ بیان دے رہا ہو یہ میں آپ کو صرف بیانات بتا رہا ہوں کہ یہ بھارتی جو بڑے عدوں پر سیٹس پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے بیانات کتنے ایک سیریس ہوتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہوتی ہے یا کس قسم کے جو ہے نا وہ بیکنگ کے ساتھ کس لوجک کے ساتھ وہ بیان دیتے ہیں ایک جو تری پورا کے سی ایم ہے بپلاپ دیو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مہابارتہ کے زمانے میں تھا اس زمانے میں سیٹلائٹ بھی تھی اور اس کے لئے وہ اپنے کوٹس بھی کرتے ہیں گجرات کے سی ایم نے ہے وجے روپانی وہ کہتے ہیں کہ انڈین میتھولوجی کے کریکٹر ہے نرادہ منی وہ اس زمانے کے گوگل ہوا کرتے تھے یہ حالت ہے بھارت کے بڑے بڑے عدوں پر بڑے بڑی سیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی کہ وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں اور اس دھٹائی سے دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سارے لوگ یقین کر لیں گے پاکستان کے حوالے سے جو بیانات بھارتی رہنماؤں کے جانب سے دیئے گئے بھارتی فورن افیرز کی طرف سے ہمیشہ دیئے جاتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ پرولیفریشن کی جا رہی تھی چائنا کی طرف سے اس حساس میٹیریل پاکستان سمگل کیا جا رہا تھا اس میں دو پہلو جو میں نے آپ کو بتایا ایک تو یہ ہے کہ اس عملے اور اس جہاز کو جانے دیا گیا وہ وہاں سے چلا گیا اس پورٹ سے بھارت نے اس کو چھوڑ دیا وہ سمان رکھنے کے بعد اگر اتنا حساس معاملہ تھا تو ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا ظاہر ہے پھر اگر یہ معاملہ یون سیکیورٹی کامسل لے کے جانے ہیں یا قوام متحدہ لے کے جانے ہیں تو اس کی کس بنیاد پر لے کے جائے گا نہ وہ شپ موجود ہے نہ اس کا عملہ موجود ہے ایک ویسل موجود ہے جس کی کیا آثینٹیسٹی ہے کہ یہ وہی ویسل ہے جو کہ اس شپ سے اتارا گیا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی انسپیکشن کس نے کی کونسا ایسا نیوٹرل ادارہ تھا جس نے آ کے اس کو انسپیکٹ کر کے یہ ڈیکلیئر کیا وہ تو بھارت کا اپنے ادارہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میٹیریل ایسا ہے جس کی واضح دینائل جو ہے وہ منسٹری اور فارن افیرز آف چائنہ کی طرف سے آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ بہت جل جو ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آ جائے گا دیکھیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری ظاہر ہے میں بڑے عرصے سے فارن افیرز کور کر رہا ہوں اور پاکستان اور انڈیا کے حالات دیکھتا ہوں جو بیلٹن روڈ انیشیئیٹیو ہے چائنہ کا اور سی پیک ہے اس کو بہت عرصے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو امریکی محکمہ خارجہ اس کی جانب سے بیان دیئے گئے بھارت نے اس کے حوالے سے بیان دیئے اور اب یہ جو موٹف یعنی کہ کسی بھی بات کے بیچھے ایک ظاہر ہے بندہ یہ بھی تو تلاش کرتا ہے نا کہ موٹف کیا ہو سکتا ہے ایک موٹف جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو پارٹنرشپ ہے اس کو انڈر پریشر لانے کے لیے اور پاکستان اور چائنہ کا جو تعلق ہے دوستی ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کا ایک معاملہ جو ہے وہ لیا گیا ہے اس کی تحقیق جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہونی چاہیے پاکستان کو اس حوالے سے بڑا بڑھ چڑھ کر جواب جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے اگر یہ معاملہ اکمام متحدہ جاتا ہے یا یون سیکیورٹی کاؤنسل جاتا ہے اس کے بڑے سیریس ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں اس میں سینکشنز جو ہیں وہ شامل ہیں ملکوں کے اوپر باقاعدہ پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں اس خبر کو جو ہے وہ یقین میں فالو اپ کروں گا اور کشمیر کے حوالے سے بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر میں کل وی لاغ کروں گا ان دونوں چیزوں کو کروں گا اس وی لاغ کے اختتام پر میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ خالد جعوید خرل صاحب ہیں مظفرگڑ کے ایک قصبہ ہے قصبہ گجرات انہوں نے مجھے آج سے دو روز پہلے فارم کیا انہوں نے کہا کہ کوئت میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کو فیملی کے ویزاز کا بڑا ایشو ہے میرا بڑا آنا جانا ہوتا ہے ان کے ویکلی پریس بریفنگز ہوتی ہیں فورن منسٹری کی پریس بریفنگز ہوتی ہیں دفتر خارجہ کیونکہ میں ریگولرلی کبر کرتا ہوں وہاں جانا آنا ہوتا ہے یہ معاملہ ظاہر ہے میں ان کے ساتھ اٹھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل گفتگو جو ہے اور اس جو ایشو ہے پاکستانیوں کا صرف کوئت نہیں عراق ہو ایران ہو سعودی عرب ہو یو اے ای ہو بہرین ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو پاکستانی جو ہیں وہ اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں فارن ڈیمیٹنس بھیجتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا جو یہ تارکین وطن وہاں پر محنت اپنے وطن سے دور اپنے لوگوں سے دور بیٹھ کر کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلتا ہے ان کے مسائل جقیناً حال ہونے چاہیے جو فیملی ویزا کا ایشو انہوں نے بتایا کہ کئی لاکھ روپے لگتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستانی جو وہاں پر ورکر ہیں ان کی فیملی اس کو نہیں آنے دیا جاتا جبکہ بھارت کی جو ورکرز ہیں یا دوسرے ممالک کے ورکرز ہیں ایجپٹ کے ورکر ہیں ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر فیملی ویزا مل جاتا یہ انتہائی سیریس ایشو ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ باکس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی ملک سے ہے آپ کسی بھی ملک میں مقیم ہیں مطاب پاکستانی اور آپ کو وہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے وہ آپ ضرور اس کومنٹ باکس میں لکھیں میں کوشش کروں گا تاکہ اس کو نہ صرف یہ کہ دفتر خارجہ کے ساتھ فالو اپ کروں بلکہ اس کے حوالے سے اگر کوئی جامع وی لاغ میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہو وہ بھی کروں تاکہ اسی شکو ہائلائٹ کیا جا سکے اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ